جی تو اس میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ جیسے کہ ہم نے اپنا لاسٹ لیکچر یہاں پہ ڈروپ کیا تھا اور یہ انٹرول جیسے کہ میں نے یہاں پہ آپ کو دکھایا ہے شوک کیا کہ یہ انٹرول ایچ میں ہے اب یہ سارا کام کہاں ہو رہا ہے ایچ کے اندر ہو رہا ہے اور ایچ کہاں سے ہم نے لیا تھا بی سے لیا تھا بی جو ہے وہ ایکس انٹرسیکشن ایچ ہے اور یہاں H کے اندر ہم سارا کام کریں دیکھیں یہ H اور یہ جو آپ کے پاس انٹاول آیا ہے اس انٹاول میں P-Δ دیکھیں P آپ کا جو ہے یہ آپ نے کلیم کیا ہے یہاں پر کہ P B سے بلونگ کرتا ہے P جو ہے وہ آپ کا B سے بلونگ کرتا ہے اور P-Δ P میں سے آپ تھوڑا سا آپ نے بہت چھوٹا سریعہ نمبر دیلٹا مائنس کیا جب آپ بہت چھوٹا سریعہ نمبر دیلٹا مائنس کرتے ہیں اور آپ H سے باہر نہیں جاتے ہیں آپ H کے اندر ہی رہتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ اس P-Δ کا کمپیرزن کریں اس A کے ساتھ مطلب یہ آپ کہتے ہیں کہ یہ P پڑا ہوئے پہلے کہ اس میں یہ P پڑا ہوئے اور P میں سے تھوڑا سا آپ کچھ مائنس کر کے چھوٹا سا نمبر ہے آپ یہاں پہ آ جاتے ہیں ٹھیک ہے بہت چھوٹا سا یہ نمبر ہے تو اگر آپ یہاں پہ آتے ہیں اور یہ جو ریڈ سے میں نے ڈراؤ کیا ہے یہ نمبر آپ کے پاس P- ڈیلٹا ہے تو اس P- ڈیلٹا کا جب آپ A کے ساتھ کمپیرزن کرتے ہیں تو یہ definitely P- ڈیلٹا سے فگر میں لیز ہی نظر آ رہا ہے تو یہی بات میں یہاں پہ لکھ کے آپ کو دکھاتی ہوں کہ A جو ہے وہ P- ڈیلٹا سے لیز ہے یہ کنفرم ہو گیا فگر سے بھی پتہ چل گیا کہ A یہاں لیز ہے P- ڈیلٹا سے اور ایک اور چیز جو یہاں پہ آپ کو پتہ چل گئی وہ یہ پتہ چل گئی کہ P- ڈیلٹا سے یعنی کہ یہ ریڈ لائن سے لے کر اس پوائنٹ P تک یہ P سے لے کر اس پوائنٹ یہ چھوٹا سا دسٹنس ہے یہ چھوٹا سا انٹرول ہے P- ڈیلٹا سے P تک کا انٹرول یہ آپ کو نو ڈاؤٹ کہ X کے اندر شامل ہے یہاں سے لے کر یہاں تک آپ کو نظر آئے کہ X میں شامل ہے تو میں یہی چیز یہاں پہ لکھنا چاہ رہی ہوں ٹھیک ہے یہ والا جو آپ کا انٹرول ہے P- ڈیلٹا سے P تک نہ صرف یہ H میں ہے بلکہ P- ڈیلٹا سے P تک یہ آپ کا X میں بھی ہے یہ ایک انٹرول ہے جو کہ H میں بھی ہے اور یہی ایک انٹرول X میں بھی ہے اس کا مطلب ہے میں یہاں پہ لکھ سکتی ہوں کہ یہ جو انٹرول ہے سے P یہ کلوز انٹرول is contain in X intersection B اور sorry X intersection H X intersection H میں ہے اور X intersection H کا مطلب ہے یہ دیکھیں جی X intersection H B کے برابر ہے ٹھیک ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو انٹرول ہے P- ڈیلٹا سے P یہ کلوز انٹرول B سے بلانگ کر رہا ہے ٹھیک ہے sorry belong نہیں کر رہا بلکہ subset ہے کیونکہ یہ ایک set ہے تو یہ P کا یہ جو ہے B کا subset ہے this interval this close interval is contained in B اور ساتھ ہی ساتھ اگر یہ close interval B کے اندر contained ہے تو دیکھیں آپ نے یہاں پہ معنی ہوا ہے یہ میں آپ کو اوپر دکھاتی ہوں یہ دیکھیں آپ نے یہاں پہ معنی ہوا ہے کہ A اور B میں کچھ common نہیں ہے اگر کوئی element یا کوئی set B کے اندر ہے تو پھر اس کا A کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا اس کا مطلب ہے کہ P minus delta سے P تک کا interval پورے کا پورا اگر B میں contain ہے تو پھر اس کا A کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اگر A کے ساتھ اس کا intersection لیا جائے تو آپ کے پاس answer جو ہے phi آئے گا یہ کیوں میں کہہ رہی ہوں because آپ نے شروع میں مانا ہوا ہے A intersection B phi ہے جو چیز A میں ہے وہ B میں نہیں ہے جو B میں ہے وہ A میں نہیں ہے اب اس بات کو ہم figure میں جا کے دیکھتے ہیں کہ یہ جو interval ہے close interval اس کا A کے ساتھ کوئی element common نہیں ہے یعنی کہ اس کا A کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اب میں اگر اسے پہلی figure میں draw کروں تو اس کا مطلب یہ ہوا میں آپ کو figure میں دکھاتی ہوں یہ ہے ہمارا point P this is the point P اور P-delta definitely سے پیچھے ہوگا for example یہ ہے آپ کے پاس P-delta اب آپ کیا کریں P-delta سے P تک آپ ایک close interval بنائیں یہ چھوٹا سا close interval ہم نے بنایا یہ close interval اب آپ کو نظر آ رہے آپ نے کہا نیچے کہ یہ close interval اور A set میں کچھ بھی common نہیں ہے A set یہاں سے یہاں تک ہے اور یہ close interval میں کچھ بھی common نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ A set کے جتنے بھی elements ہیں کیونکہ number line ہے number line میں right side جیسے آپ move کرتے جاتے ہیں آپ ہر اگلا element سے بڑا ہوتا ہے اس کا مطلب ہے اس close interval کی جو elements ہیں وہ A element کا سپریمم ہے آپ کہہ سکتے کہ A کے جتنے بھی elements ہیں ان سب سے بڑے ہیں یا آپ دوسرے لفظوں میں اس کو ایسے بھی کہہ سکتے ہیں دوسرے لفظوں میں اس بھی سکتے ہیں آپ نے بلاک پوشن ہے جو میں نے لیا تھا یہ بلاک پوشن یہ شیڈ پوشن ہے یہ میں نے کہا تھا کہ یہ A اور AB interval کا AB interval AB close interval اور A intersection ہے یہ میں کہا تھا یہ شیڈ پوشن ہے یہ capital set A اور AB close interval intersection ہے ٹھیک اب یہ بلاک شیڈ پوشن ہے اگر میں اس بلاک شیڈ پوشن کی بات کروں اس کا comparison کر رہے ہیں یہ جو red interval ہے چھوٹا سا اس کے elements کے ساتھ یہ جو red interval ہے اور یہ black شیڈ portion ہے یہ red interval کے elements اس black شیڈ پوشن کے upper bounds ہیں یعنکہ red interval element میں جتنے بھی elements ہیں وہ اس black شیڈ پوشن کے upper bounds بن رہے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ جتنے بھی elements ہیں وہ اس black شیڈ پوشن سے greater ہیں تو یہ سارے elements جو اس set اس closed interval کی ہوں گے وہ شیڈ پوشن کے upper bounds ہوں گے یا دوسرے لفظوں میں میں اس کو ایسے بھی کہ سکتی ہوں کیونکہ اس interval کے سارے element اس shaded portion کے upper bounds ہے تو یہ corner point ہے p minus delta اور دوسرا corner point ہے p یعنی کہ یہ interval ہے اس کو میں باہر نکالوں actually میں تو یہ p minus delta سے p تک کا interval ہے تو اس کا یہ corner point ہے جو p minus delta ہے وہ is the upper bound of this set a intersection a to b اس portion کو میں نے shaded سے represent کیا اس portion کو میں نے shaded سے represent کیا black shaded سے اس کا upper bound بن جاتا ہے p minus delta جو کہ غلط ہے کیسے ہم کہا رہے ہیں کہ آپ کا جو p minus delta ہے وہ بھی اس کا upper bound سارے upper bound سے چھوٹا ہوتا ہے تو یہ سب سے چھوٹا upper bound ہے باقی جتنے بھی upper bounds ہوں گے وہ اس سے p سے greater ہوں گے یہ اس کا مطلب ہے جبکہ simultaneously p minus delta کا upper bound بن جانا دیکھیں p minus delta جو ہے p minus delta less ہے p سے جس set کا یہ least upper bound ہے اسی set کا یہ upper bound ہے how is it possible کہ least upper bound سے چھوٹا number بھی upper bound بن جائے least upper bound سے جو بڑے number ہیں وہ upper bounds بن بن سکتے یہ ان تمام upper bounds میں least ہے تو یہ دونوں باتیں جو ہیں وہ ایک دوسرے کو contradict کرتی ہیں ٹھیک ہے جی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میرا یہاں پہ case number one میں claim کیوں آئی ہے یہ contradiction اس وجہ سے آئی ہے کہ میں نے یہاں پہ یہ سکھاتا ہے اور پی جو ہے پی مائنس ڈیلٹا upper bound بن جاتا ہے اپر bound بن جاتا ہے کس کا A intersection AB کا جس کی ورس سے ایک contradiction generate ہوتی ہے اور contradiction کی ساری root cause ہے یہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پی belong نہیں کرتا بی سٹ سے کیونکہ اگر پی یہ ہمارے پاس contradiction آ جاتی ہے اب دوسرا case دوسرا case ہمارے یہ ہے کہ کیا یہ سپری مام A set سے belong کرتا ہے یہ پی آپ کے پاس x interval یہ ہے پی ایک اپشن بچ جاتا ہے کیونکہ پی وہ x interval کے بیج میں سے element ہے تو بیج کا element یہ تو اس کے ایک portion میں ہوگا ایک میں نہیں تو دوسرے میں اب ہم working کریں گے کہ P اگر ہم لیتے A سے ہے تو کیا کوئی تو نہیں جنگ رہیٹ ہوتی جی تو اب case 2 ہم لیتے ہیں یہ پر case 2 if P A سے دیکھیں P A سے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ A برابر ہے x intersection g کے ٹھیک x سے پہلے P کا تعلق ہے یہاں جو ہمیں main بات پتہ چلتی ہے P کا تعلق g سے ہے g ایک open set in r open set r تو g 1 in double یا تو 1 open in double ہے ٹھیک ہے یا پھر ایک union of open interval single open interval یا union of open intervals دونوں میں سے کوئی صورت ہو سکتی جیسے h کیلئے تھی ویسے g کے لئے اب اگر g ایسے میں h کیلئے کام کیا تھا ویسے g کے لئے کر رہی ہوں یہ آپ کے پاس ہے g یہ ایک interval ہے تو دیکھیں اگر p اس interval سے belong کر رہا ہے تو پھر کوئی ایک let's say there exist a small very small real number ایک بہت small real number real number epsilon یہ exist کرتا ہے such that کہ اس p element میں میں small real number کو add up کر وں just like اگر میں یہ کہ p پی آپ کا یہ ہے اور چھوٹا سے distance ہے یہ epsilon تو یہ جو نیا element آئے گا اس نئے element کا نام ہوگا p plus epsilon اتنا چھوٹا سے distance ہم نے cover کیا تو یہ جو نیا element ہے یہ بھی belong کرے g سے g epsilon یہاں پہ بہت چھوٹا کوئی real number تو p plus epsilon جو ہے یہ آپ کا g میں چلا گیا ٹھیک ہے اب p plus epsilon g سے تعلق ہے اس کا اور میں نے آپ سے کہا کہ epsilon بہت ہی چھوٹا نمبر آپ زرہ اوپر آئیں اور پی کو لکیٹ کریں کہ پی لیا کہا ہوئے یہ جی آپ نے یہاں پی لیا ہوئے ٹھیک ہے اب یہ سیکن یہ ایک close interval یہاں سے لے کر یہاں تک آپ ایک close interval بنا لیں ٹھیک ہے یہ چھوٹا سا آپ کو واضح نظر آ رہے آپ نے بہت تھوڑا سا ریل نمبر اس میں اڈپ کی ہے اور ایک close interval بنا لی یہ جو پی پلس epsilon ہے یہ بی سے بڑھا یہ دیکھیں میں میں یہاں پہ لکھ سکتی ہوں confirm کہ پی پلس epsilon جو ہے وہ آپ کا less than b ہے اور پی پلس epsilon جو پلس epsilon اگر b سے لے دیکھیں تو پھر اس کا مطلب confirm ہو گیا کہ پلس epsilon جو ہے وہ بلونگ کرتا ہے a سے b کے interval کے اندر سے یہاں پہ آپ کو بیچ میں ہے اگر یہ b سے لے تو یہ سب کچھ ہو رہا ب جو ہے یہ دیکھیں یہ سارا کچھ آپ کے پاس سیٹ ہے یہ پورا x ہے اور یہ سارا کچھ b x کے اندر ہے یہ small b x کے اندر ہے پی پلس epsilon بی سے لے ہے سب x کے اندر سب ہو دیکھیں p plus epsilon x سے b ہے اور g سے b ہے x intersection g x intersection g یہ آپ کے پاس a بنتا ہے this implies p plus epsilon یہ belong کرتا ہے یہ element کہاں سے a سے اچھا اب یہ دیکھیں p plus epsilon ہے کہاں actually میں یہ دیکھیں p plus epsilon آپ کا p سے greater ہے ٹھیک p پلس epsilon p سے greater ہے p سے greater ایک element جو یہ پر لائے کر رہا ہے p پر یہ element ہے p پلس epsilon ٹھیک ہے آپ نے صرف یہ کلیم کیا ہے کہ p کا تعلق a سے ہے اور p جو ہے وہ a اور b a b maximum بھی ہے ٹھیک ہے اور p آپ نے کہا a سے ہے اور پلس epsilon no ڈاؤٹ کے p سے بڑا نمبر ہے پلس epsilon greater number ہے p سے اور p جو ہے وہ a سے ہے اور آپ نے یہ greater number b a میں پہنچا دیا یہ دیکھیں آپ میں آپ کو یہاں سے سمجھاؤں یہ اوپر والا portion یہ جو تھا a intersection descent dowel یہ آپ کا shaded portion تھا اس shaded portion کا جو آپ نے supreme لیا وہ p ہے دیکھیں supreme جو intersection ہے اس کا ہے یہ intersection کا supreme ہے ٹھیک ہے اور supreme اس set سے ضروری نہیں کہ جس set کا وہ supreme ہوتا ہے یہ اس closed open in dowel کا supreme آپ نے p کو مانا ہو ہے ٹھیک ہے پی یہاں پہ obviously نظر آ رہا ہے کہ p آپ کے a set کے سارے elements سے سب سے بڑا element ہے جو کہ a میں شامل بھی نہیں ہے p a کے سارے elements میں یہا لکھ سکتی ہوں p is greater than all elements of a a set کے سارے elements سے بڑا ہے اور p بظاہر یہ figure سے یہی نظر آ رہا ہے کہ a میں شامل نہیں ہے اب اس figure میں بظاہر نظر آ رہے کہ a میں شامل ہے لیکن اوپر والی figure میں شامل نہیں ہے پی جو ہے وہ a کے سارے elements سے بڑا ہے یہاں سپریمم بتا رہا ہے اور ساتھی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ p plus epsilon یہ maximum ہے یہ سپریمم ہے اور یہ ساتھی آپ کہہ رہے ہیں کہ p plus epsilon جو ہے a میں ہے یعنی یہ element خود a کے سارے element سے بڑا ہے تو اس سے بڑا element a میں کہاں سے آگیا اس سے بڑا element a سے کیسے بلانگ کر سکتا تو یہ بات contradiction جنریٹ کرتی ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا اس کا مطلب یہ ہوا کہ p کو اگر میں یہ کہتی ہوں کہ a سے تعلق رکھتا ہے تو یہ contradiction آجاتی ہے اس کا مطلب p a سے نہیں ہے اب یہ دیکھیں پیج پر چلتے ہیں میں نے کہا کہ p a set سے بھی نہیں ہے p b set سے بھی نہیں ہے دیکھیں آپ نے کہا کیا تھا یہ آپ نے مانا ہوا تھا x یہ آپ نے اس کے دو حصے کیے تھے یہ ایک حصہ آپ کا a تھا ایک حصہ آپ کا مثال کے طور پر یہ باقی کا حصہ جو تھا وہ آپ کا b تھا اور آپ نے یہاں element a liya تھا یہ close interval بنایا تھا اور آپ نے یہ element p لیا تھا یہ کہیں آپ x x کو x x x interval x interval اب یہ جو element element اور interval جو ہے وہ آپ کے دو حصوں پہ مجتمل ہے دونوں حصوں کو union کر یہ interval بنتا ہے اور اس interval کے بیچ میں سے آپ نے کوئی element لیا اور وہ element اس کے دونوں حصوں سے نہیں ہے نہ وہ a سے ہے نہ وہ b سے ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا یہ claim کرتا ہے کہ x تو interval ہی نہ ہوا جیسے کہ میں نے اس konvers پارٹ میں دوسرے والے پارٹ میں کروایا تھا نا کہ اگر x کوئی set یہ claim کرنا چاہتے کہ interval نہیں ہے تو اس کے بیچ میں سے element اٹھائیں اور claim کر دیں کہ وہ اس میں نہیں ہے مطلب اس میں سے کوئی سے دو elements لیں اور ان کے بیچ کا کوئی element اس set میں نہ ہو تو پھر وہ interval نہیں ہوتا تو میں نے یہی کام کیا ہے کہ میں نے بیچ سے کوئی element اٹھایا اور میں ساری contradiction اس وجہ سے آتی ہے کہ میں نے کہا تھا کہ x connected نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ x کو connected ہو نہ پڑے گا x کی یہ partitioning جو میں نے بنائی ہوئی a اور b یہ partitioning اس کی disconnection exist نہیں کرتی اگر a اور b اس کی disconnection exist کرتی ہے تو یہ سارے مسائل پیدالتی